اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین گزشتہ روز سے جب سے یہ خط لکھا گیا ہے اچھے ہنوریبل سلامت ہائی کورٹ کے ججز سائبان کی طرف سے تب سے لے کے آج تک ابھی تک ایک ہی خبر جو ہے وہ ہیڈلائن کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے ٹیلیوین سکرینز کے اوپر دیکھ لیں اخبارات کے اندر دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں یہی موضوع زیرے بیس ہے اب وہ کون سے حالات و واقعات تھے جن کی وجہ سے مجبور ہونا پڑا چھے ہنوریبل ججز سائبان کو کہ انہوں نے خط لکھا خط اب لکھا گیا ہے سپریم جیوڈیشل کانسل کو ظاہرہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں پاکستان کے چیف جیسس جیسس قاضی فائزیس صاحب اور باقی دو سینئر جیجز سائبان ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دو سینئر جیجز سلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسس اور ساتھ میں گرما غلط نہیں ہوں تو خیبر پکتونہا کے جو چیف جیسس ہیں وہ میمبر ہیں اس خط کے اندر بنجادی طور پر انہوں نے جو التجال کیا اس کے اوپر تو تفصیل سے بات کریں گے لیکن اب موضوع جو اس وقت زیرے بیس آیا ہوا ہے کہ کیا یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ سپریم جیوڈیشنل کاؤنسل ہی ایک فورم ہے ان کے سامنے یا پھر بزاتے خود وہ ان کو اس ایشو کے اوپر کوئی نوٹس لینا چاہیے تھا وہ باہتیار ججز تھے اگر کسی جج کو کسی جگہ کے اوپر اگر ان کو انٹرفیر کیا گیا تو کیا اس موقع کو دیکھتے ہوئے اسی دن ان کو شکایت نہیں کرنی چاہیے تھی اپنی کوٹ کے اندر مطلقہ شخص کو مبینہ طور پر کہیں سے اگر ٹرس پاس کی ہوا ہے ٹرس پاسنگ ان کے دائرہ کار کے اندر تو اس کے اوپر ایکشنل لے لیتے یہی موضوع زیر بیعث ہے اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جیس صاحب نے ایک فل کورٹ بینچ جو میٹنگ بلالی ہوئی ہے اور تمام جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ سر جوڑ کے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کا کس طرح حل نکالا جائے لیکن چونکہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے اس معاملے کو لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو تمام بار کانسلز ہیں پورے ملک سے ان کی طرف سے اس کے اوپر مختلف علامی ہے ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ پہلے سامنے آپ کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ ابھی تک دیکھا کہ یہ جو خط کے مندرجات ہیں وہ کل سے کافی اس کے اوپر ڈسکیشن ہو رہی ہے وہ ہم بھی زیر بیس اپنے پروگرام کے اندر لائیں گے لیکن جو رد عمل آ رہا ہے اور خاص طور پر جو لیگل فٹینٹی کی طرف سے وقلا کی طرف سے وہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے سب سے پہلے ناظرین سپریم کورٹ بار اسوسیشن کا علامی ہے سپریم کورٹ بار اسوسیشن نے زور دیا ہے کہ فاظل ججز کے خط میں جوڈیشل معاملات میں جس مداخلت اور ججز کی زندگیوں کو لاحق خطرات کا ذکر کیا گیا ہے ان کی صرف مضمت کافی نہیں ہے بلکہ یہ حالات سنجیدہ اقدامات کا تقاضی کرتے ہیں لہذا عدلیہ کی جانب سے بطور ادارہ ججز کے تحفظات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور سخت اقدامات اٹھائے جائیں اس کے بعد ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن کا علامیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسلامباد جو بار اسوسیشن چیف جسٹس آپ پاکستان سے مدالفہ کرتی ہے کہ اس معاملے کی شفاف انکواری کروائی جائے اور جو لوگ اس معاملے ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن کسی بھی ادارے کی دوسرے ادارے میں مداخلت کی برپور مضمت کرتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن عدلیہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ ازادانہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلوں کو بے خوف و خطر یقینی بنایا جائے اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن موزز ججز ساہبان کے اس اقدام کو سراختی ہے جو انہوں نے دلیری اور برہادری کا مظاہرہ کیا یہ کہ مستقبل میں یہ ہر غیر آئینی غیر قانونی اقدام کو روکنے کے لئے اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن یہ اعادہ کرتی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو عدلیہ کے ازادی کی خاطر ہراول دستہ ثابت ہوگی ہر وہ قدم اٹھایا جائے گا جو آئین اور قانون کی بالدستی کے لئے ضروری ہوگا اسلامباد بار اسوسیشن عدلیہ کی ازادی کی خاطر وقلہ نمائدہ کنونشن ملک گیر وقلہ کنونشن ہرٹال بوک ہرٹال اور تحریک بھی چلانی پڑی تو دریکھ نہیں کرے گی یہ جناب آ گیا ان کی طرف سے اسلامباد بار اسوسیشن کی طرف سے بھی اعلامیاں آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ چھے موجز جیس حیبان کی جانب سے عدلیہ کی ازادی وہ خودمقتاری کے منافع اقدامات اور مداخلت کے حوالے سے سپریم جیوشنل کونسل کو لکھے کہ خط پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اس میں اسے قبل بھی سابق جج اسلامباد ہائی کورٹ جیسس شوقت عزیز صدیقی صاحب نے اس حوالے سے اپنے موقف کا اظہار کیا تھا اسلامباد بار اسوسیشن آئین اور آئین و قانونی کی عمل داری عدلیہ کی ازادی اور خودمقتاری کے اصلوں کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ازاد اور خودمقتار عدلیہ کے آئینی اور اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ججز کے پیشہ برانا امور کی ازادانا ادائی کی کو یقینی بنایا جائے اس کے بعد ناظرین خیبر پکتونہا جو بار کونسل اسوسیشن کی طرف سے اسیرہ کے لامے سامنے آیا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط میں اداروں کی جانب سے ادالتوں میں مداخلت مبینہ مداخلت کے معاملات پر تحفظات اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط تشویشناک عمل ہے جو کہ ازادانہ ازاد اور خودمقتار عدلیہ کے وجود پر ایک سوالیہ نشان ہے جس کا سپریم کورٹ فوری نوٹس لے حالیہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط کے مطابق خفیہ اداروں کی جانب سے ادالتی امور میں مداخلت قابل مضمت ہے جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے سندھ ہائی کورٹ بار سوسیشن کی قرارداد ہمارے سامنے آئی ہے ناظرین سندھ ہائی کورٹ بار سوسیشن اسلامباد ہائی کورٹ کے جو فاضل ججز ہیں کی طرف سے سپریم جوڈشنل کونسل کو خط لکھنے کے دلیرانہ اقدام کو سراختی ہے سندھ ہائی کورٹ بار حکومت یا حفیہ اجنسی اجنسیوں کے حکام کی جانب سے عدالتوں کے جوڈشنل معاملات میں مداخلت اور سیاسی نویت کے دیگر کیسے میں مرضی کے فیصلے کروانے کے لئے کسی بھی قسم کی مداخلت کی شدیف مضمت کرتی ہے بلوچستان بار کونسل کا علامی ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں سلامباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط تشویشناک عمل ہے جو کہ آزاد عدلیہ پر ایک قدغن ہے حالیہ خط اداروں کی جانب سے عدالت امور میں مداخلت قابل مضمت ہے جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ چیز سے پاکستان اس کا فوری طور پر سوئر موٹر نورس لیں پاکستان بار کونسل سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر ملگیر وقلہ نمائدہ گان کانفرنس اجلاس طرف کر کے آئندہ کا لاحے عمل جو ہے وہ ترتیب دے مور الیس ساری جو بار اسوسییشنز ہیں ان کے ایک ہی طرح کے خطشات انہوں نے ایکسپریس کی ہیں اوورال جو بنیادی طور پر یہ ساری بار کونسل کا جو اس وقت جو مافیو ضمیر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اکروس روس دا بورڈ ہمارے جو وقلہ ہیں وہ ایک ہی پیج کے اوپر موجود ہیں کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے بڑا سیریس ہے اور بار اور بینچ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہر جو گزرتے گھنٹے کے ساتھ وہ ایک ہی جگہ کے اوپر ایک ہی پیج کے اوپر موجود ہیں اور یہ بھی بڑا خوش آئین ہے اس وقت جہاں ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسس ایک فل کورٹ جو میٹنگ اس وقت کر رہے ہیں اور وہاں سے جو بھی معلومات ہمارے سامنے آئے گی ناظرین وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ناظرین وہ خط ظاہر ہے اس کے اندر مختلف حالات و واقعات ایکسپلین کیے گئے ججز کے جو گروں کی ریکارڈنگ کا بتایا گیا خفیہ ریکارڈنگ کا ایک الزام لگا ہے پھر ایک جج صاحب کے جو بردن اللہ کو ایرس کر لیا گیا پھر کسی جج کے گھر کریکر پھینکے گئے اور اس طرح کے جو ہے ان کو انٹیمیڈٹ کرنے کے جو واقعات اس کے اندر تفصیل کے ساتھ خط کے اندر موجود ہیں اور بنیادی طور پر جو یہ جو ججز نے مراسطہ لکھا ہے خط لکھا ہے اس کے اندر تین چار چیزیں ڈیمانڈ کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر میں اپنے پینلیس کے پاس جاتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں ججز سہبان کہ ہم درخواست کرتے ہیں عدلیہ کے ازادی مجروح ہوتی ہے اس معاملے پر جوڈیشل کنونشن بلایا جائے ایسا کنونشن جس کے ذریعے مزید معلومات بھی حاصل ہو سکیں کہ آیا دیگر ہائی کورٹس کے ججز بھی کہیں ایسے ہی مسائل سے دوشار تو نہیں ایسی اداراجاتی مشاورت سپریم کورٹ کے لیے معاونت فراہم کرے گی جس کے تحت بہتر طریقے سے عدلیہ کی حفاظت کی جا سکے اور عدلیہ کی آزادی اور ازادی مجروح کرنے والے اناثر کے حاسبے کا میکنزم بنایا جا سکے اور واضح کیا جا سکے کہ مداخلت یا حکومتی ارکان کی جانب سے دمکانی کی صورت میں ججز انفرادی طور پر کیا ایکشن لے سکتے ہیں بہت واضح کیا گیا ہے خط کے اندر بار بار کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ججز حبان یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی جج کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ اپنا کنسرن کہاں لے کے جائے ڈسکشن اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے حسن چونکہ آپ کا رپورٹنگ ایکسپیرینس ہے سپریم کورٹ آپ کور کرتے رہے ہیں پہلا ریاکشن جب آپ نے یہ لیٹر دیکھا اور یہ چھ ججز حبان کے طرف سے زبانی کلامی نہیں ہے انہوں نے اپنے اس کے اوپر سگنیچرز ساتھ میں کبھی ہے ایک آج لائٹر میں اچھا وہ لکھا ہے اور اس کے بعد انہوں نے سارا انہوں نے کہا جی ہم نے یہ متفقہ بیٹھ کے اور یہ ہمارا concern ہے انہوں نے دیکھیں بڑے ہی سنجیدہ نویت کے جو ہیں وہ سوالات اٹھائیں ہیں انہوں نے ریاست اور ریاست کے جو اپنے یعنی آرگن ہی بنتا ہے ادارہ اس کے اوپر سوالات مدافلت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ نام نہیں لیا انہوں نے یعنی جیسے شوکر صدیقی صاحب نے تو نام لے لیا تھا لیکن انہوں نے نام نہیں لیا لیکن بارحال یہ تو ایبیڈنس اب انہوں نے اگر افنیر نام بھی لے لیا نام اس طرح لیٹر کے اندر جو میں نے دیکھا تو یہ دیکھیں اس معاملے کو پروب ہونا ہے انہوں نے جو ایبیڈنس دےنا ہے اگر یہ خلتا ہے اب دیکھنا یہ ایک ایک فل کورٹ میٹنگ چل رہی ہے تو وہ یہ معاملہ ایڈمیسٹیٹیو سائٹ پر حل کرنا چاہیں گے یا اس کو جوڈیشل سائٹ کے پر حل کرنا ہے اگر تو ایڈمیسٹیٹیو سائٹ پر اس نے حل ہونا ہے تو پھر یہ اوپن نہیں ہوگا یہ پھر وہیں پر ہوگا ہمیں جو کچھ ڈیسیزنز ہوں گے ہمارے سامنے آ جائیں گے اور اگر یہ جوڈیشل سائیڈ کے اوپر معاملہ آنا ہے تو جوڈیشل سائیڈ کے اوپر بینچ بنے گا زیاری بات ہے پھر تین رکھنے کمیٹی ایک بینچ کانسٹیوٹ کرے گی ایک سو اچھرہ سی تین کی درخواست وہاں چکی ہوئی ہے اس معاملہ کی اوپر کچھ لوگ یہ سوالات بھی جو کہ ایک اپلیک اپلیکیشن آئی ہے اس میں تو اپلیکیٹ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کیونکہ یہ ججز جو ہیں یہ حرازگی کا شکار ہو چکے ہیں تو یہ لہٰذا اب ان کو جج بھی نہیں رہنا چاہیے اس قسم کی بات بھی ہوتی ہے اور واقعی جو ان کا اوت ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس اوت کا بھی یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ جج صاحب فرمارے ہوتے ہیں کہ میں کسی پریشر میں آئے بغیر بغیر کسی خوف اور خطر آئین اور قانون کا مطابق فیصلے کروں گا یہ اس کا آئین بھی جو ہے اس کا حل بھی یہی کہتا ہے اب یہ معاملہ لیکن ایون ڈین جو بار کونسلز کی طرح کے لوگوں سے جو وکلا سے میری بات ہوئی ہے آپ کا معلوم ہے کہ جو بار کونسلز ہیں وہ بڑی ٹچی ہوتی ہیں ادریہ کی ازادی کی اوپر کہ ان کی ایک سٹرگل ہے یعنی افتخار محمد چودری صاحب جب معذول ہو گئے تھے اس کے بعد ان کی ریسٹوریشن میں جہاں پروٹیکل پارٹیز کا بھی کوئی حصہ تھا لیکن انیچیٹر جو ہے وہ پاکستان کے وکلا برادری تھی تو وکلا برادری اس پر بڑی ٹچی ہے لیکن یعنی اس میں ایک طرف ہو نہیں سکی ابھی لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ جو انسٹیویشنل کیا رییکشن آتا ہے یعنی سپریم کورٹ پاکستان کے اسپانس ہے دیگر بارز بھی اپنے موقع کے اندر کلیٹی لے آئیں گی چودری غلام صاحب میری نظر میں یہ پاکستان کی جو حالیہ سیاسی اور جو تاریخ ہے اور جوڈیشل تاریخ کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ بہت بڑی ارچ چیکنگ ڈیولیمنٹ ہے ماضی کے اندر ہم نے کچھ اکا دکا واقعہ سنے لیکن چھ ججز کا اکٹھے ہو جانا اور ایک ایشو کے اوپر اپنے سگنیچرز کے ساتھ اپنا اپنے کنسرنز ایکسپلین کرنا میں ناظرین کو ضرور بتاتے جلوں ناظرین جو ابھی حسن ایک ایشو ہائلیٹ کر رہے تھے اس لیٹر کے اندر انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ اس ڈر کے وجہ سے ہم نے کوئی فیصلے غلط کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہمارے پاس موجود ہے بیئنگ ایس جج اف اسلامت ہائی کوڈ اس کے اندر ہمیں ہمارے پاس ایسا کوئی راستہ موجود نہیں ہے کہ بحثیت جج اگر میرے ساتھ یہ جو ہے اگزیکٹیو کی طرف سے کوئی حرکت کی جاتی ہے تو میں کہاں پہ اس کو اس کی جو اپلیکیشن کروں گا جی میں رہا پاس سے بات نہیں کی میں تو اگر باتیں کروں گا میں تب ان کی اوپر میں کوئی مطلب وہ ایسی بات نہیں کی تو جو جوڈیشل پولیٹکس ہے اس کی اوپر میں ساری بات کروں وہ میرا رائٹ بھی ہے بات کرنا یہ میں نے بات نہیں کی یہ اپلیکیٹ نہیں نہیں میں میں بھی بتا رہا ہوں جو ایک پوائنٹ ہائیلائٹ پوائنٹ ہائیلائٹ کی ہے نراز کی ہو جاتے ہیں جی جو ساب نہیں نہیں خاور صاحب آپ دوبارہ اس کو پڑھ لیں انہوں نے ہر سطح پر ایڈیٹیٹ کیا ہے کہ جی ہم چیف جیسٹس کے پاس گئے ہم فلان کے پاس گئے ہم نے یہ بات کی وہاں جیسٹس کی ٹی روم میں میٹنگ میں باتیں ہوئی یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ چھے جج نہیں ہیں مہا سوائے عمر فاروق صاحب کے ساتھ کے ساتھ جج جو ہے اس کو انڈورس کر رہے ہیں کیونکہ جو اور گول اورنگ دیب ہیں انہوں نے بھی ایک لیٹر میں سائن کیے ہوئے ہیں جو انیکچر ہے تو یہ ایک طرح کی اسلام آمد ہائی کورٹ جو ہے اس نے واہ ویلہ مچا دیا ہے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور انہوں نے چیخ و پغار کر دی ہے کہ خدا کے باسے ان اتاروں کو بچالو اور ہمیں جو دباؤ کا اور ہمیں جو بلیک میل کرنے کا جو کاروبار ہے اس سے ہمارا تحفظ کراؤ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ججز کا معاملہ جو ہے دن بر دن گمبیر ہوتا جا رہا ہے جب ایک نیک نام جج خوابہ استیفہ کر کے گھر چلے جائے جو کچھ مہینوں بعد کیف جیسٹس بننے والے تھے تو یہ اسی وقت آپ کو ایکشن لینے چاہیے تھے اور اب بھی یہ جو ایک درخواد دلوا دیا ہے دوبارہ کہ یہ جج چلے جائیں یہ ہو گیا یہ اہل نہیں ہیں فلان ہی ہیں بھر تماشا کیا ہے عام بندے تو ججوں پر نہیں دباؤ ڈال سکتے اگر آپ ریاستی داروں پر عرضہ ماز لگا رہے ہیں اور جج لگا رہے ہیں تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور قابل قبول انکوائری ہونی چاہیے یعنی جج ایسے ہوں جن پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے اور وہ بتائیں کہ یہ ہوا کیوں ہیں اور جنہوں نے کیا ہے تو پھر تو جب باز نکلے گی تو بڑی دور تک جائے گی یہاں بہت شرفہ بنے ہوئے ہیں نا چلیں ایک بات چوئی صاحب ہے جو حسن کر رہے تھے نا وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو اس بجیسرہ وہ بات کی جاری ہے شوکت صدیقی صاحب نے اسی وقت ان کے ساتھ ہوا معاملہ وہ میڈیا کے اوپر لے آئے تو لیکن یہاں پہ انڈیویجولی نہیں لائے گیا اکٹھے لائے گیا ناظرین آپ کو ضرور بتاتے چلے ایک سال بات لائے گیا جی پہلی دفعہ یہ معاملہ دس میں دوہزار تیس کو ریز کیا گیا چیپ جسس سلامت ہائی کورٹ کے سامنے جیجے صاحب آن نے آہ وہ این ایکسر اسی لیٹر کے ساتھ موجود ہے ساری تفصیلات پاکستان کے پاس گئے اچھا سنیں اس کے بعد پھر وہ بلکل وہ جو چیپ جسس صاحب کے پاس گئے سابقہ چیپ جسس اس وقت یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو موجودہ چیپ جسس صاحب ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تو یہ ایشو ہائی لائٹ ہوتا رہا ہے جو ہے پچھلے کئی مہینوں سے حیدر نقبی صاحب حل آپ کیا سجیست کرتے ہیں آپ ماشاء اللہ حل سجیست کرنے کے حوالے سے آپ کی جو ہے کافی گہری نظر ہے تو اس معاملے کا حل آپ کس طرح ایک تو اچھی بات ہے کہ فل کورٹ اس وقت بیٹھ گیا ہے اور تمام پاکستان کے جو سینئر جیجز ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے وہاں سے کوئی مصبت حل نکل آئے گا آپ کی نظر میں اگر ایک ایک ڈیفرنٹز آپ یہ سے دیکھیں ظاہر ہے کچھ لوگ اس کو سیاسی طور پر دیکھ رہے ہیں جو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر ججز کے الزامات صحیح ہیں تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ ایک ججز سے زیادہ بہتر کس کو پتا ہوگا کہ جب کوئی الزام ہو یا جب کوئی مقدمہ ہو تو دونوں پارٹیوں کو سنا جاتا ہے ثبوت لیے جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس معاملے میں ایک پارٹی تو ججز صاحبان خود ہیں دوسری پارٹی جن اداروں پہ وہ الزام لگا رہے ہیں وہ ہیں ان کو بھی سنا جائے اور پھر ثبوتوں کے ساتھ دونوں پارٹیاں اپنے ثبوت دیں اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے یہ تو ایک اس کا حل ہے جو میں سمجھتا ہوں اچھا میں تیسرے فرق کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس دو پارٹیوں آپ جس پہ الزام لگا رہے ہیں اس کے خلاف ثبوت دے دیں دیکھیں اور اگر آپ اس کے خلاف ثبوت نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف الزام برا الزام لگا رہے ہیں اور اگر آپ کے پاتھ ثبوت ہیں تو اس سے بہترین اور کیا بات ہو سکتی ہے پاکستانی عوام کو یہ سب دیکھنا چاہیے ایک بات دوسری بات بڑے پچھلے دنوں ایک بڑی بات ہوئی تھی وہ اچانک کہیں غائب ہو گئی وہ اس کے بعد اس پہ تذکرہ نہیں ہوا وہ تھی میساق مفاہمت اس پہ کہیں بات نہیں ہو رہی ہے میساق مفاہمت اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ججز ہوں ادارے ہوں حکومت ہو پارلمنٹ ہو سڑکوں پہ موجود لوگ ہوں جو بھی ہوں عام عوام ہو ان سب کے درمیان جس چیز کی سب سے بڑی کمی ہے نا وہ ہے کومیونکیشن گیر ان کے درمیان ڈائیلوگ کی کمی ہے ان کے درمیان گفتگو کی کمی ہے یہ میساق مفاہمت ہونا بہت ضروری ہے یہ میفاقے آپ اس کو ایک ڈائیلوگ ری کانسلیشن کہہ سکتے ہیں ہونا بہت ضروری ہے تمام فرقوں کو سنا جائے اور میرٹ کے اوپر پھر ان فرقوں کو سننے کے بعد پاکستانی عوام کے سامنے وہ سارے فیصلے لے کر آئے جائیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں اس طرح کی اس طرح کے سلسلے ملتے رہیں گے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے کچھ کر دیا کسی نے کوئی خط لکھ دیا کسی نے کوئی الزام لگا دیا یہ سلسلہ کب تک چلے گا یہ پاکستانی عوام جواب میں پاکستانی عوام ہوں میں جواب مانگتا ہوں کہ سلسلہ کب تک چلے گا آپ کب تک اختلاف بڑھائے اختلاف بڑھائے اختلاف بڑھائے اختلاف سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے کسی دن تو آپ کو سننسٹرون لگانا ہے یا سارے اختلاف بڑھانے والوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سب کچھ تباہ کرنا ہے اور آپ سب کچھ تباہ ہونے کا انتظار کرنا ہے یہ تو ریفارمز کی بات کر رہے ہیں تو پھر میں تو یہ بات کروں گا اب جس طرح انہوں نے ریفارمز کی بات کی ہے تو ریفارمز میں تو میں سب سے کہتا ہوں سب سے پہلے جوڈیشل ریفارمز کریں جب سے پہلے یعنی جو انصاف کی فرامی یقینی بنانے کے لیے ایک عام آدمیتان اس کے حوالے سے ہونا چاہیے معاملات یہاں پر جیجز نے اپنی پولٹکس سٹارڈ کی ہوئی ہے جیجز جو ہے نا وہ جوڈیشل پولٹکس چل رہی ہوتی ہے اور دوسری بات جی ہے کہ کوششن ہے کور بھی ہے یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی نے سچن جیج لگنا ہے ایڈشن ہائی کورڈ کا جج آپ نے لگنا تو کوئی انتحان نہیں ہے آپ ڈرنیٹ جو ہے وہ آ سکتے ہیں یہ تمام کے تمام جو فیملی کے چیمبر چل رہے ہیں جی بالکل میں بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں جیجز کے حوالے سے سوالات چل رہی ہیں کہ جو آلہ عدلیہ میں جیجز کی تائناتی ہے پہلی سیاسی بنادوں پر بھی ہوتی رہی ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کا ایک پروپر میکنزم ہونا چاہیے پروپر اقزام ہونا چاہیے آج کل کے زمانے میں ایک کانسٹیبل بھی بغیر انتحان کے بھرتی نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر ہائی کورڈ کا جج جو ہے وہ بندہ لگ جاتا ہے اور اس کو کوئی اقزام نہیں ہے اگر ریفارمز کی بات کرنی ہے کوئی اس طرح کی چیزوں کی بات کرنی ہے میں تو بیسے بری مچ کیس جو ہے وہ ڈسکرس کر رہا تھا آپ نے سپریم کورڈ کورڈ کرتے ہیں پوری دنیا امریکہ کے اندر جج کیسے پوائنٹ ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ ہمارے لوگوں میں بڑا فرق ہے نا ہمیں تو اپنے ان لوگوں کی کلیرنس چاہیے ہیں ہمارے ہاں لوگوں میں ہمارے ہاں جو ججز آتی ہیں وہ پروٹیکل واپستگی کے آ رہے ہیں نا مزد کے ساتھ اس لیے ہمیں جاجی وہ لگانا چاہیے جس کیسے پوائنٹ کرتے ہیں حضر یار آپ ایشو کو سائلائنٹ کریں دیکھیں سپریم کورڈ کے چیف جیسے کمیشن کو ہیڈ کرتے ہیں پڑے لکھے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پارلیمانی کمیٹری اس کو اوور سائیڈ کرتے ہیں پوری دنیا کا اندر یہ ہوتا ہے چلیں وہ اکھلے کھل تو کوئی نہیں ہوتا پارٹی آ رہی ہے پہلے پہلے ہم نون تو وہ کہتے ہیں ان سے کوئی reform process لے کریں بلکل ہونی چاہیے two-third majority senate میں بھی آنے والی شاید ہو سکتا ہے یہ خط بھی اسی ویسے لکھا گیا ہو کہ کہ یہ ہی بات ہے two-third دیکھیں یہ جو ججز کے اپوائنمنٹ کا ایشو ہے نا وہ ظاہر ہے اس کے اوپر ایک بیعث جاری ہے کہ کس طرح ہونی چاہیے لیکن اتنا برا ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت نظام ہے وہ نہیں ہے کہ یہ ججز آتے نہیں ہیں پڑے لکھے ہیں لیکن یہ اس وقت ایشو آن ہینڈ ہے ہمارے اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد چاند ایک جو اور سوالات ہیں اس کے اوپر ہماری بیعث کا سسر ظاہر رہے گا stay with us ناظرین ظاہر اس کے اوپر بہت بیعث سن رہے ہیں لیکن ہمارا اپنے اس پروگرام کے توسط سے بنیادی مقصد یہی ہے کہ بجائے اس کے غیر ضروری بیعث کی جائے جو لیٹر کے مدرجات ہیں لیٹر کا جو بیسیکلی essence ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے لیٹر کی جو اوپننگ لائن ہے ناظرین وہ کمپلین نہیں کر رہے وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ we are writing to seek guidance from the supreme judicial council with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executive including operatives of intelligence agencies that seek to interference with the discharge of his or her official functions and qualify as intimidations as well as the duty to report any such actions that come to his or her attention in relation to colleagues and or the members of the courts of the other high court supervisors بنیادی جو مقصد جو اوپننگ لائن کے اندر یہی explain کیا جا رہا ہے کہ ہم supreme judicial council کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں guidance جا رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ بھی آگے explain کر رہے ہیں یہ پیرا پیراگراف نمبر پانچ ہے کہ we will also note that the code of conduct of judges prescribed by the supreme judicial council provides no guidance on how judges must react to and are report incidents that tantamount to intimidation and interfere with the judicial independence بنیادی تو اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے code of conduct کے اندر ابھی ایسا کوئی چیز موجود نہیں ہے جس کو ہم استعمال کریں کر کے تو ہم جو ہے اگر کسی کے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے موبائنہ طور پر کسی کو دمکایا جا رہا ہے ڈرائے جا رہا ہے تو وہ اپنی شکایت لے کے جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی حوالہ دیتے ہیں جو جیسے شوقت صدیقی والا جو معاملہ ہوا ہے کیس اس کا اس لیے بھی حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ حالیہ یہ ایک معاملہ ہوا ہے اور اس کے اندر جو سپریم جو کونسل سوری سپریم کوٹ کا جو فیصلہ ہے پیراگراف نمبر چھبیس کے اندر بڑا واضح طور پر ایکسپین کیا گیا ہے کہ جیسے شوقت عزیز صدیقی نے سنگین الزا ماد لگا ہے جن کا سپریم جوشنل کونسل کی رائے میں بھی ذکر کیا گیا کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی میجر فیض امید اور ان کے کچھ ماتاعت فیض آباد درنا کیس بول میڈیا گروپ کیس ایگزیک کیس سابق وزیراعظم نماز شریف اور ان کی سابزادی مرجم نماز کی کیسز کے ایک خاص انداز میں فیصلے کروانا چاہتے تھے اگر سپریم جوشنل کونسل نے انکواری کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ تھی کہ جیسے شوقت صدیقی نے غلط ازامان لگایا ہیں تو وہ مس کانڈیکٹ کے مرتقب ہوتے لیکن معاملے کی انکواری کے بغیر یہ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ انہوں نے جھوٹے الزامات آئید کیے ناظرین یہ بسیکلی ایکسپلین یہ کیا گیا کہ سپریم جوشنل کونسل کی جو افادیت ہے پھر آرٹیکل دو سو دس جو ہے آئین کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ جو کونسل کے پاس تمام طرح اختیارات موجود ہیں کہ فاردہ پرپرز آف انکوارنگ into any matter the council shall have the same power as the supreme court has to issue directions or orders for securing the attendance of any person or the discovery or production of any document or any such direction or other order shall be enforceable as if it had been issued by the supreme court کے پاکستان کے اندر کسی بھی شخص سے کو آپ investigation کے بلا سکتے ہیں پاکستان کی کسی بھی جگہ سے کوئی ڈاکومنٹ بھی بلا سکتے ہیں تو بنیادی مقصد چودی غلام صاحب آہ جو مجھے سمجھ آئی ہے آہ ایک issue جو ہے ہے کہ انہوں نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا جو شوکت حضی صدیقی والا آپ نے بھی حالات و واقعات کیے تو بجائے اس کے اس کو ہم اس کے اوپر سیاسی بیعث کریں اس کا جو فاربر لکنگ اپروچ ہے حل نکالنا ہے نا بنیادی طور پر حل نکالنا ہے پہلے تو کٹھے کریں نا واقعات کہ سپریم کورڈ کے چیف جیسٹ کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں نہیں وہ تو سپریم کورڈ کے جیسٹ صاحب کوئی بیان کریں چوئی صاحب تو وہی ہے نا انہوں نے اپنا بیان کر دیا تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا وہ تو چلے گے جو عمر اتاب نیال صاحب پہ جانا تھا وہ چلے گے جی اوئے ان کا ذکر آیا ہے اس میں انہوں نے کہا میں نے بات کھا لیے آپ کو کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوگا تو اس کے بعد وہ وہ نہیں رکا وہ بھی پڑھے لیٹر میں نہیں بلکل لکھا ہوا اس کے اندر لیکن اب تو با یار بات یہ ہے کہ آیا آپ یہاں جو شو کرتے ہیں آپ کو اگر دو دو منٹ بعد یہی کہا جائے کہ آپ نے یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا یہ تو تو جس کا کام ہے اس کو کرنے سے آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں بے جا اگر آپ کا کیس ہے تو وہاں پلیڈ کریں آگے عدالت میں اچھے بس حیثن میں جب یہ بہت زیادتی ہے یہ لیٹر جو ہے نا چھے ججز کا یہ بہت بڑا ایک میں سمجھ نہ ہو یہ بہران پیدا کر دیا ہے عدلیہ اور ملکی ریاستی اماملات اور داروں کے درمیان اس کا سپریم بعد میں کسیر قد کو بڑا کامپرینسو اس کا حل نکالنا پڑے گا بنہا یہ صورتی اللیڈی ہے ٹوٹے چھتر وقت بات دی جائے گی ایک ایشیو ہے ایک ایشیو کا حل موجود نہیں ہے اور انہوں نے بالکل اپنے گائرنس مانگ لی ہے سپرنگ کو لیکن بات جی ہے کہ جو جی سب کی بات سے پہلے آگے بات کرنا چاہ رہا ہوں کوششن کے آپ کو میں جواب دیتا ہوں اس ٹائم شوکر صدیقی صاحب اکیلے رہ گئے تھے شوکر صدیقی صاحب نے نہ صرف بداؤڈ انکوائری ان کو نوکلی سے نکال دیا گیا تھا ان جیجز کو اتنی پروڈکشن ہے کہ آج ان کے لیے فل کورٹ بیٹ گیا سپریم کورٹ کا آپ اس ٹائم کے جو حالاتیں وہ تباہی تھی آج وہ تباہی والے حالات نہیں ہیں آج ادریہ بطور ادارہ تمام سپریم کورٹ کے جیجز سر جوڑ کر بیٹ چکے ہیں آپ اتنا بڑا فرق دیکھیں دوسری بات آج سپریم کورٹ کے ایک باسی نے آج سپریم کورٹ کے باسی کے کہنے کی اوپر جو ہے یہ سارا سارا خط دکھا گیا کیونکہ ایک سال پرانا یہ میٹر ہے اور اس کے باوجود یہ میٹر ایڈریس ہوئے ہیں ان ججز نے ان چھے کے چھے ججز نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم سیٹسفائیڈ ہیں اس کے بعد اس ٹائم کی اوپر یہ خط لکھنے کی وجہ کیا تھی چلیں وہ جانے کی گوشت کرتے ہیں اچھا نگی صاحب لیٹر ایڈریس پر آپ نے بھی دیکھا ہے میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر اگر کچھ لیکوناز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گائیڈس سیکھ کر رہے ہیں تو اگر گائیڈس کے طور پر اس کو لیا جائے بجائے اس کے کہ اس کے اندر ہم between the lines ہر بندہ جو اپنا وہ ایک سیاسی زاویے سے سیاسی زاویے سے جو ہے وہ اپنا انٹرپیٹیشن کرنا شروع کر دے گی جی میری چونکہ میرا نظریہ یہ ہے تو میں یہ اس کی انٹرپیٹیشن ہے میرا نظریہ یہ تو یہ انٹرپیٹیشن ہے چھے جیز سہبانے اپنے سائن کے ساتھ ایسا نہیں ہوا میں جا کے کہیں پریس کانفرنس نہیں کی یہاں پہ کئی تقریب نہیں کی چینلیں سر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں انہوں کو پریس کانفرنس نہیں کی آپ نے سائن کے ساتھ اپنا کنسرنس کا سامنے رکھا تو میرے خیال میں دیکھیں خط تو لگ دیا گیا سپریم کورٹ تک پہنچ گیا سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو ہے وہ پیٹ گیا اب وہ فیصلہ کر لے گا وہ فیصلہ کر لے گا لیکن کاش یہ ججز ایک خط پاکستانی عوام کے نام بھی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں کہ تیس سال سے جو ماسی سکینہ کورٹ سائیدہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ آ رہی ہے اس کے کیس کا فیصلہ نہیں کر سکے ابھی تک ہاں کہتے ہیں کہ وہ جو دو مظلوم میاں بی بی اسلام آباد کی سڑکوں پر مار دیا گئے ان کے قاتل آتے ہیں کورٹ میں لیکن ہمارے پاس ثبوت نہیں ہم انہیں سزا نہیں دے سکتے کہتے ہیں کہ وہ تمام ہاؤسنگ سوسائیٹیز جو لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کر اور ان کو ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی سے محروم کرتی ہیں ہم ان کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکے ہم شرمندہ ہیں کاش کے ایسا کوئی خط لکھتے تو پاکستانی عوام کہتی کہ ہاں ان ججز کو سلام دہشتگردوں کے خلاف جی فیصلے نہیں کر سکتے تھے تب ہی ملٹری کورٹ بنی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کانسٹریشنل امیڈمنٹ کرنی پڑی تھی کاش لکھیں ناخت پاکستانی عوام کے نا ہم موجودے رہے ہیں ریفارمز کی ضرورت ہے ریفارمز کی ضرورت ہے ناظرین ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں کے بعد ہم بات کریں گے جو ہے ایک مینا میرے حال میں ہو گیا ہے بلوچستان کی حکومت ابھی تک نہیں بن پا رہی اور بغیر حکومت کی بلوچستان چل رہا ہے اس کے پر بات کریں گے آفٹر در بریک ویلکم بیک ناظرین نے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دو دن کے دوران جو دہشتگردی کا باقیات ہوئے آج ایک بڑی میٹنگ اسلامباد کے اندر ہوئی اور حکومت نے ایک دفعہ پھر یادہ کیا ہے کہ جہاں کہیں بیوی دشمن ہمارے ہاں کو نظر لگائے ہوئے بلکل اس کو جواب دیا جائے گا اور پاکستان کے اندر خاص طور پر جو چائنیز انویسمنٹ ہے اس کے لیے جس طرح کے بھی پرکشنی میجرز ہمیں لینے کی ضرورت ہے اور آخری حد تک جایا جائے گا اور ظہر ہے پاکستان کو انویسمنٹ کی ضرورت بھی ہے اور خاص طور پر یہ جو واقعات ہیں اسی مقصد کے لیے ہیں کہ پاکستان کے اندر محول ایسا پیدا کیا جائے کہ انویسمنٹ نہ ہو لیکن پرابلم یہ ہے کہ ملک کے اندر انویسمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے ملک کے اندر ہمیں سیاسی حصہ کام کی ضرورت ہے اس وقت ایک واحد صوبہ بلوچستان جو اس وقت سب سے زیادہ جہاں پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ناظرین دو مارچ کو جو ہے وہاں پہ وزارت اعلیٰ کا حالف اٹھایا گیا آتا ہے سرفراز بکٹی صاحب کی طرف سے آئین پاکستان بہت واضح ہے سپریم کورٹ کے میرے حیال میں ایک سے زیادہ فیصلے اس کے اوپر موجود ہیں حکومت اس وقت مارز وجود میں آتی ہے جب کابینہ بنتی ہے ابھی تک کابینہ وہاں پہ نہیں بنی یہ اپنے ایک ایک پاؤ گوشت کے چکر میں ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ دو اپریل کو سینٹ کے الیکشنز ہیں چونکہ ووٹوں کی ضرورت ہے چونکہ کچھ لوگوں کو لارا لگایا ہویا چونکہ اگر ہم نے ان کو ابھی بتا دیا کہ کسی کو وزارت ملے گی یا کسی کو نہیں ملے گی تو ووٹ آگے پیچھے ہو جائیں گے لہٰذا ایک ایسا صوبہ حساس صوبہ جس کے اندر اس وقت ہمیں بلکل ایک پورے فوکس کے ساتھ حکومت چاہیے وہاں پہ اس وقت حکومت ہی نہیں ہے تو نگوی صاحب اس کے اوپر بھی کچھ لبکشہ ہی فرمائیے گا یہ ہمارے سیاستدان ہمیں تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر بڑے بڑے لیکچر بھی سناتے ہیں آج بھی میں سن رہا تھا محترم شہباز شریف صاحب کو تو یہ جو کام کرنے والے وہ کرتے نہیں ہیں کتنا بڑا کام ہے وہاں پہ جہاں آپ نے بندر بانٹ ہی کرنی ہے نا آپ نے بانٹ نہیں ہے منسٹریاں آپس میں تو بانٹ لیں یار حکومت تو بنا دیں وہاں پہ دیکھیں اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جو میری خبر ہے اس کے ساتھ سے شاید کل بلوجستان کی کابینہ کا اعلان کر دیا جائے گا لیکن دوسرا جواب جو آپ نے سیاستدانوں کے مطالق کیا وہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا بات یہ ہے کہ ہمیں پک ان چوز کے بغیر فیورٹیزم کے بغیر ہمیں ان سیاستدانوں کے اچھے کاموں کی تعریف اور غلط کاموں کا احتساب کرنا ہوگا ہمیں کھل کے بولنا ہوگا ہمیں یہ دیکھے بغیر کہ کس کا ہمارے سے کیا تعلق ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف کی جائے اور کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا احتساب کیا جائے اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے اور پاکستانی قوم اگر یہ جزن کرنا شروع ہو جائے گی آپ یقین کریں یہ ملک آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا چودری غلام صاحب آپ کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں لاہور میں تو بڑا اچھا ہو گیا بڑی اچھی خبر آئی ہے لاہور سے کہ سارے وہ بغیر جو ہے مقابلہ ہو گئے منتقے باپ کے سینیٹرز وہ بلا مقابلہ ہو گئے ہیں اور پی ٹی اے والے بھی دو ان کے ہو گئے باقی بھی ہو گئے تو اب یہاں پہ بھی تین ہو گئے ان کے اچھا تو کہ یہاں پہ کیا مسئلہ یہ بلوچستان میں بھی کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں بھی کر لیتے ابھی تک بات بڑھا لیتے کیا ہو گئے بغیر حکومت کے وہاں پہ معاملہ چلا رہے ہیں وہاں زرہ کیونکہ یعنی سٹیکز زیادہ آئی ہے نا تو کوئی ایک بندہ بھی ضرور ہو جائے تو اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے تو لہذا وہ اس لیے انہوں نے زیادہ اتیاد کی ہے لیکن غلط ہے دو چر پانچ وزید تو بنائے جا سکتے تھے لیکن ہمیں تو لارجر پکچر بھی دیکھنی ہے لیکن یعنی افسوس یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مٹی پاور اگے بدو بھئی اگے بدو لیکن وہ مٹی کہاں ڈال رہے ہو تم اصولوں پر چلنے ہیں ملک نے قانون آئین کے تحت چلنے ہیں یا آپ نے پھرڑو پھرڑو اور مارا ماری کرنی ہے بلکل صحیح ناظرین جاتے جاتے مولانا فضل الرحمن صاحب کا بھی آپ کو ایک بیان سناتے ہیں کہ وہ بلکل تیاری میں بیٹھے ہوئے کہ رملان کے بعد جنابی اللہ میں تو سٹکوں پیار ہوں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے عوام کی طرف جانا ہوگا تاکہ وہ اپنے ووٹ کے حق کے لیے متحد ہو سکے ہم پچیس اپریل کو بروچستان سے اس تحریک کا آغاز کریں گے اور ان اجتماعات کو ہم عوامی اسمبلی کا نام دیں گے دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کا کوئی رکل زمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گا فیصلے اب ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے کتنا بڑا تھریٹ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی شروع دن سے خبر تھی کہ میاں صاحب گئے بھی تھے وہ میرے حال میں فوٹیش چلا دیں سوال سن لیا کریں آپ کی خبر تھی کہ مولانا صاحب راضی ہو جائیں گے بڑے میاں صاحب گئے بھی تھے اور خبر آپ نے یہ کی تھی کہ وہ راضی ہو جائیں گے مولانا صاحب نہیں مان رہے کیوں نہیں مان رہے اب ایڈونڈو کیا ہے ابھی تو وہ عمرے پر گئے تھے وہاں پر دائیگی بھی کی ان کے پاس ایک نشست نہ ہو وہ پاکستان کی سیاست میں اہم تھے وہ اہم ہیں اور اہم رہیں گے تو مولانا صاحب کو منا لیں تو جو بھی متعلقہ حکومت ہے چاہے گے وہ بلوچتان میں تجاج کرنے جا رہے ہیں تو صرف راز بکٹی صاحب حمد کریں مولانا صاحب کو منا لیں اور اگر وہ پنجاب میں ہے تو مریم نواز صاحبہ اور مریم نواز تو میرے خاصے اچھے طریقے سے وہ مولانا صاحب کو منا بھی سکتی ہیں وہ تو کنٹری وائٹ کر رہے ہیں وہ تو بائی الیکشن سے بھی بار آ رہے ہیں جل جیسے صبح میں جائیں گے لائن آرڈر کا بستا تو مطلقہ صبح کی اوپر جمداری آئے گی نا لائن آرڈر نے کہا ہم کو جلسے کرنے دے جلسے خالی نہیں ہوتے نا پھر واملات اور ہو جاتے ہیں نہیں آپ یاد ہوگا جب پشلی حکومت تھی وہ وہاں سے چلے تھے اسلامباد آئے تھے ایک گملا نہیں توڑا تھا یہ تو بات ماننے والی ہے لیکن جو سٹریٹ پاور مولانا فضل نے مان کی ہے وہ پاکستان میں کسی کے پاس تھے نہیں تو آپ بتا نہیں رہے نا مولانا صاحب کو ملانے کی کافشیں چل رہی ہیں جی مولانا صاحب کے ماننے کے حوالے سے کچھ ہو بھی سکتا ہے برہ پکل سکتی ہے زیادہ میں آپ کو بتا رہو نا کہ سفراز بھکٹی صاحب کوشش کریں تو اس میں بھی کافی جوا ہے وہ بہتری آ سکتی ہے چوئے صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو کیا لگ رہے ہیں مولانا صاحب کو کتنا سیریس لینا چاہیے کیونکہ پچھے دن میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے اس وقت تو ظاہر ہے جیل کے در موجود ہے فاج ہوئی صاحب وہ ایک پیشی کے اوپر آئے تو میں نے کہا مولانا صاحب اگر نکل آئے تو سمجھے گا کہ حکومت نہیں ٹکے گی نہیں مولانا نے اب واپچی نہیں کرنے وارث شاہ جو گیس ہو نہیں مردے جی چوئے صاحب لوگ کی ساڈنوں آمنہ پال دینے یعنی آئی ڈونٹ ٹنگ چو مولانا نے فیصلہ کھا لیا ہے کہ انہوں نے ابھی یہ جو پی ڈی ایم میں جن کے ساتھ وہ بیٹھے تھے اور چلے تھے ان کے ساتھ مل کے فیل آر انہوں نے کام نہیں کرنا نگوی صاحب یہ پاکسن پیپلز پارٹی بس کرو یار تو اسی رج دینی پہ مطلب وہ بلوچستان سے لوگ لے گئے آپ ابھی سینیٹر طلا بھی آپ لے گئے ہیں مولانا صاحب کو یہ بھی غصہ ہو گیا آپ سمجھائیں وہاں پہ پیپلز پارٹی والوں کو بس کریں بہت زرداری صاحب کو ہم نے صدارت بھی دے دی آپ کو بتائیں سینیٹر طلا صاحب کا جانا کتنا مطلب کہ دکھنی بات ہے جی ای ایف کے لیے تو یہ تو سینیٹر طلا صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ وہ کیوں چلے گئے اس میں پیپلز پارٹی کا کیا قصور وہ اپنی مرضی سے گئے ہوں گے سو فیصد اور دوسرے مولانا صاحب کی جانتا ہے کہ آپ نے بات کی تو مولانا صاحب کا بڑا اعترام ہے اور مولانا صاحب اس میں حسن ایوب بھائی بلکل صحیح بات کر رہے ہیں مولانا صاحب کو بلکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وہ ایک بہت بڑی سٹریٹ پاور نے پاکستان کی اور یہ سٹریٹ پاور مضبط انداز سے استعمال کرنے کے لیے مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہوگا ان کی بات سننا ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب ان حالات میں ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں حکومت کا حصہ بنائیں بلکل صحیح ناظرین آج انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور ظاہر ہے پاکستان کی سیاست کے اندر اگر آپ نے استعقام لے کے آنا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھنا پڑے گا کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ